بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیدیس ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید سنتے کا حاضر ہوا ہوں میرے پہلے اور محترم بھائیوں میں اس وظیفے کا فائدہ اور مقصد یہ ہے اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی اس شخص کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دیو گے اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے مزارش کرتا ہوں کچھل لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے مزارش کو اچھے عدا سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دوہوں کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو یہ وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں گمت میں بتائیں انشاء اللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور باز ضرور ذہنمائی کریں گے میرے نہائیت ہی واجب القدر واجب الاحترام زیوکار دوستوں اور بھائیوں قرآن مجید فرقانی حمید اللہ تعالیٰ کی بڑی بابرکت کتاب ہے اس کا جو وظیفہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے اور محترم بھائیوں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین انداز حسن اخلاق ہے اگر ہم اپنے حسن اخلاق کو بہتر کر لیتے ہیں اگر ہم اپنے حسن اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی طرح بنا لیتے ہیں میں اس بات کا دعویٰ بھی کرتا ہوں اور میں میرے پیارے اور محترم بھائیوں آپ کو یہ بات کہتا بھی ہوں پھر دیکھئے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے لوگ آپ کی محبت کرنے کے لیے دور سے آپ کے پاس آئیں گے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیر حضور نبی کریم رعفر رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کا درس لیا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں نبی کریم رعفر رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے زیادہ ظلم کیے گی آپ پر کس قدر جو ہے وہ ظلم کیے گی آپ قائد کے میدان میں جب جاتے ہیں اعلان تبلیغ کے لیے وہاں کے لوگ آپ پر پتھر بساتے ہیں آپ پر ظلم کرتے ہیں لیکن پھر بھی میرے پیارے اور محترم بھائیوں آپ آخر یہی کہتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی مجھ سے محبت کرنے والا کوئی نہ کوئی میری طلب رکھنے والا کوئی نہ کوئی مجھ سے عشق کرنے والا لازمی آ جائے گا تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں میں آپ کو جو بات یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہی ہے کہ آپ اپنے دلوں میں یہ بات بھی پختہ کر لیں میں نے ایک خلا شخص کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا ہے میں نے انسان کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر حسن اخلاف پیدا کرنا ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جس دن آپ اور میں حسن اخلاف کے مالک بن جاتے ہیں حسن اخلاف کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں ہر معاملے کے اندر حسن اخلاف حسن اخلاف پلاتے ہیں تو میں دعوے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کا عدد ہو جائے گے میرے پیارے اور محترم بھائیوں آئیے میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں وظیفہ کیا ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلودہ عبرانی نہیں پڑنا ہے اور ہو سکے تو آپ اس عمل کو کسی فرض نماز کے بات کریں نہیں تو آپ دل میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ نے ایک سو ایک دفعہ جس انسان کی دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تصبر اپنے ذہن میں رکھ کر ایک سو ایک دفعہ قرآنی مجید فرقان حمید کی یا آیت اب بارکہ کا جز ات شاغہ فاہا حبا ات شاغہ فاہا حبا اس آیت اب بارکہ کو ایک سو ایک دفعہ پڑھ کر اس انسان پر دم کرنے کچھ دن اس عمل کو باقائدگی سے کریں اور یقین کے ساتھ کریں اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز اس بندے کے دل میں آپ کی محبت کو بے انتہار اللہ تعالی پیدا فرمائیں گے اللہ تعالی کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تعالی بجے اور آپ کو حسن اخلاق کا پہتر بنائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب کہ حسن اخلاق کا طرح حسن اخلاق اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ